ہومگارڈ جوان اکلی دوستو کی لاکڈ آن کو دوران جم کر پسینہ بھار ہے ہومگارڈ کے جوان دوستو بھئی ایک اور بڑی خواہ نکل کر رہی ہے کہ اب ہومگارڈ کی ڈیوٹی ایک سال تک رہے گی فکس ایک اور بڑی خواہ دوستو کی دوسروں کی پنکتی میں ہومگارڈ انڈریسی کینڈیٹ کو تیار رکھے راج گرہ منترال ہاں جو دوستو بڑی خواہ نکل کر آ رہی ہے دلی سے کہ کینڈری گرہ منترال نے سبھی راج جس سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرکچہ کی دوسری پنکتی کو تیار رکھے تاکہ ضرورت پڑھتے ہی ان کی مورچے پر تیانت کیا جا سکے منترال نے یہ ہدایت دی ہے کہ کورونا کی چپیٹ میں آ رہا ہے جوانوں کی بڑتی سنکھیا کو دیکھتے انہوں نے یہ جاری کیا ہے منترال نے یہ بھی کہا کہ سرکچہ کے مورچے پر اگر ضرورت پڑھتی ہے تو ہومگارڈ کو انسی سی کینڈیٹس کی تیانتی بھی کی جائے پولیس پرمو کس بات پر بھی وچار کر سکتے کہ جو فرنٹ لائن پر تیانت نہیں ہیں ان کے برک فروم ہوم کروائیں بتانے کہ پولیس کرمی اور ارسینک بلوں کو دوستو سے زیادہ جوان ابھی تک کورونا کی چپیٹ میں آ چکے منترال نے اس پشٹ کیا کہ لوگڈان کے کارا پسے ہوئے لوگوں کو گنتوے تک پہنچانے کے لئے ریل سمیت دوسرے سادہوں سے آوگن شروع کیا ہے پسے ہوئے مطلب ان لوگوں سے ہیں جو لوگ لوگڈان سے پہلے اپنے گھروں یا کارسطل سے ٹھیک تریک سے پہنچ چکے ہیں اور کوئی سادن نہ ملنے سے نہیں لوٹ پا رہے ہیں اس سے ایک اور بڑی اور خوشکبری کی بات کہ ہومگارڈ ڈیوٹی ایک سال تک کے لئے رہے گی فکس خبر نکل کر رہی دوستو کہ ہومگارڈ کی ڈیوٹی بھی ایک سال تک رہے گی فکس کب اور کہاں ڈیوٹی ہوگی اس کو لے کر وقائدہ روشٹر میں سال بھر کی ڈیوٹی سے جوڑی وستر جانکاری درجہ ہے گروووار کو پٹنا جلا کے گرہ رکچکوں کے میٹنگ میں ہومگارڈ فائر سرویس کی ڈی جی سہمہ سمہ دشتر راکش کمار مشن نے اس کی گوشنا کی ڈی جی نے کہا کہ اس طرح پر بشترچار یا انگڑ بڑی کو برداشت نہیں کیا جائے گا ڈیوٹی بطرن میں گوشکوری شکایتوں کو دیکھتے ہوئے باتنے کے طریقوں کو بدل دیا جائے گرہ رکچہ بہانی کے میڈیا کوارڈنیٹر اومیش ناشان مشن مطابق پہلے جوانوں کو ایک بار میں دو مہینے کی ڈیوٹی کے لئے کمان دی جاتی تھی نئے ویوستہ کے تحت روشٹر میں نظارے ڈیوٹی یا جگہ کے انصار ایک سال تک ہر دو مہینے پر جوان کو کمان ملتے رہیں گے اس موقع پر ہومگارڈ زمان ڈی آئی جی انموجود رہے دوستو ایک اور بڑی خبر کی لوگڈون کے دوران جم کر پسینہ بارا ہے ہومگارڈ کے جوان ہنجی دوستو لوگڈون کے دوران جم کر پسینہ بارا ہے ہومگارڈ کے جوان یا یوں کہیں کہ پولس کے ان مندے مزدوروں کے سارے چل رہی ہے چھتری کی سرکچہ بیوستہ منڈیوں کے فصلوں کی خرید ہو یا جگہ جگہ ناکے چوکچاروں کی سرکچہ میں ان گرہ رکشیوں کا اہم کردار ہے لوگڈون میں اہم کردار ہے ان ہومگارڈ جوانوں کو اکثر ڈیوٹی میں تیناتی کے دوران چیک نہ کا ہو یا چورایا انہیں کھڑا ہی کیا جاتا ہے جبکہ ان سے کہیں زیادہ بیتن پانے والے پولس کے جوان کرسی اوپر بیٹھے پائے جاتے ہیں جبکہ لوگڈون کی کامیاب کی سارا شڑہ کیول پولس کو ہی دیا تھا یا اس کے اصلی حق دار ان کی اور سے کسی نے دھیان نہیں دیا ہاں جی دوستو یہ رہی بڑی خبر ہومگارڈ جوانوں کے لیے سبھی پردیشوں کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہومگارڈ جوانوں کی خبروں کے لیے آپ ہمارے چینل سے جھوڑیں لیال سار کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کے کوئی کمینٹ ہے تو کمینٹ بھی کریں اپنا قیمت سمیت دینے کے لیے دنے بات تینکس پور ووچنگ